ملک کے مختلف حصوں میں بارش نے تباہی مچا دی راولپنڈی میں موصلہ دھار بارش سے نارا لائی میں تغیانی کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح سارے 22 فٹ گوال منڈی میں 17 فٹ تک بلند نارا لائی کے اعتراف اور نشیبی علاقوں میں رین ایمرجنزی نافذ سائرن بجھا دیا گئے رہائشوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی وارننگ جاری مان سہرہ میں شہرہ کاغان مہانڈری کے مقام پر آٹھ روز سے بن موسیٰ علاباد نہر میں پچاس فٹ کا شگاف پڑ گیا تھٹھا میں طلاب میں نہاتے ہوئے چار بچے ٹوپ گئے مقامی غوتہ خوروں نے دو بچوں کو بچا لیا دو جان باحت مہنگی بجلی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس اور آئی پی پیس کو کپیسٹی پیمنٹ نامنصور جماعت اسلامی اپنے مطالبات پر ڈٹ گئی کمیشنر آفیس راول پیڈی میں حکومتی ٹیم سے مذاکرات کا چوتھا دور بھی بے نتیجہ ختم وزیر اطلاعات اطاعتار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بہت سے معاملات پر اتفاق ہو گیا مزید ایشیوز پر آج دوبارہ نشست ہوگی جماعت اسلامی کا مطالبہ ہمارا ایجنڈا ہے اوروانی پی ٹی آئیز ہانے نو مائی پر مشروط معافی مانگنے کو تیار کمرہ دالت میں صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو میں کہا شرط ہے نو مائی کی سی سی ٹی وی فوٹی جیز سامنے لائی جائیں فوٹیش میں تحریک انصاف کا ایک بھی کارکن ہوا تو معافی مانگنے لوں گا سانے نو مائی میں پی ٹی آئی کارکن ملوث ہوا تو اسے پارٹی سے نکال دوں گا ہم فارم سنتالیس والی حکومت سے کسی صورت بات نہیں کریں گے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ